آگے جلتے ہیں صاحب نون کا نیا ترانہ کے ٹائٹلز ایک شاعرانہ تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے پاکستان کو شہباز دو شہباز کو نواز دو نواز کو جہاز دو اور جہاز کو لندن کی پرواز دو یہ تو ہونا ہے یہ اس میرے اس جملے کا یہ شاعری میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا جو میں کہتا تھا کہ نواز شریف کو آنے دو اس کا بلاف کال ہو جائے وہ ختم اپتیاری ہے پورے خاندان کی اور اگر رہیں گے تو پھر بہت کوئی حصار کے اندر بیلکل نہیں پبلک کے اندر جتنی میں یہاں بات سنیں لیکن یہ اچھا یہ تفسرہ اچھا ہے یہ سچا ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا بھی ہے میاں صاحب کو جکتیں مارنے کا اور سننے کا شاک ہے ان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے جو میں نے سنا ہے میں تو نہیں جانتا ان کو وہ بھی اس کو انجوائے کریں خیر ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ باقی ٹکتے ہیں تو ان کی کٹی کٹائی ہیں بلکل کوئی شک نہیں یاد رکھنا جدر میں نے نہیں زندگی میں ہونسٹلی میں نے کسی شخص کے یا کسی فیملی کے بارے میں اس طرح کی غصہ نفرت فرسٹریشن میں نے نہیں یہ چونکہ ظاہر ہے مسلسل اقتدار سے چپ کے رہے پیسے کی کمی نہیں ہے سو چمچگان کا درباریوں کا تلائی چمچے چھیک ہے کوئی گولڈن سپونز تو کوئی سلور سپونز تو کوئی بدا نہیں کپر سپونز یہ اس طرح کے نا اچماچل چماچیچ چمچوں کے شہنشاہ وہ اس طرح کے ان کے ہوں گے تو وہ ان تک وہ اصلی بات شاید نہ پہنچتی ہو شاید اگر تھوڑے سے بھی یہ سینسٹیب ہوں کوئی ایشو نہیں ہے ان تک بات پہنچ گی ہوگی نہیں پہنچی وقت پہنچا دے گا آنے والے دنوں میں دیکھ لینا میں نے نہیں اس طرح کی ریزنٹمنٹ کبھی کسی فیملی کے خلاف دیکھی پولیٹیکل فیملی کے خلاف تو ٹھیک ہے جہاز دو تو پھر نواز دو تو پھر یہی کچھ ہے یہی تماشیہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اسے ساپ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک سٹے ویڈاس ویکم بیک حسن صاحب اب الیکشن ویک کی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں اگر آپ مختصر تفسرہ کرنا چاہیں فواہ چودری نے کہا کہ الیکشن ہو گئے مجھے جیل میں رکھ کر اور کیا نکالنا ہے پول گئے ہوں گے بس جیل سے رکھ کے پول گئے ہوں گے کہ ریمائنڈر چلا جائے گا اور کیوں چار پڑھنا ہے حسن صاحب پرویز خردک الیکشن میں اپنے خاندان اور سابق اراکینے اسیملی کو بھی لے دو پہ نکال پوش خواتین کی بیلٹ باکسز میں بیلٹ پیپر ڈالنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی بھئی ہم تو پیجھتر سال سے نکال پوشوں کے پاس یہ غمال ہیں جن کو ہم قائدین رہبر لڈر لڈر یہ سب نکال پوش ہیں نئی بات ہے یہ آگے چلو جو رمضان میں مہنگائی کرتے ہیں وہ نکال پوش نہیں ہیں دڑیوں ہی رکھی ہیں جنگی ہیں یہ لنک روڑ پہ پکڑا گیا تھا بدبخت افطاری کروارا تھا لوگوں کو اور اس نے بھارداد کیا کی تھی یوٹیلیٹی یہ جو ہے سرکاری وہاں سے وہ چینی چوری کرواتا تھا دڑی بھی تھی افطاری بھی کروارا تھا تو ہم تو نکال پوشن کے پاس گر بھی پڑے ہیں بھائی صدر مملکت عارف علوی نگمانی خیز بیان دیا کہ کم از کم مزید خدای بند کر دیں اس پر آپ کیا کہیں گے تیل نکلنے پہ خدای بند ہو جائے گی دو ہی صورتیں ہیں نا نکلا یا نہیں نکلا تیل نکلایا تب بھی خدای بند ہو جائے گی پھر تیل پہ فوکس ہوگا اگر نہ نکلا تو پتہ لے گے گا یہ تو چائٹی بکار جیسے ایک بار وہ کراچی میں نہیں پتہ نہیں کوئی ڈیپ ویلڈ ریلنگ وہ پتہ نہیں ہو رہی تھی پانی کے میں یہ وہ سارا تھا بس خدایی تو پھر خدایی ہے جو نتیجہ ہوگا وہ دیکھیں گے جی آگے ستحسی صاحب بھٹو پھانسی صدارتی کے اس ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ مرشل لاؤ فوج کا نہیں ایک فرد کا اقدام ہوتا ہے یار یہ فرد کیا ہوتا ہے دیکھو یہ بلکل ایسے ہی ہے میں میرے جیسا کم فہم آدمی انہ لائے کنپڑ وہ اسی طرح ہی سوچ سکتا ہے جیسے میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قتل اس بندے نے نہیں کیا اس کی ہاتھوں نے کیا ٹکر میں نے نہیں ماری میرے سر نے ماری ہے یعنی آپ کا تھوبڑا ٹوٹ گیا آپ کے دانت بار آ گئے ہیں ٹکر میں نے نہیں ماری وہ تو میرے سر نے ماری اچھا کسی شریفزادی کو کوئی چکا عباش آنکھ ہمار دے یہ تو آنکھ ہماری ہے باقی ہوتا تلق کی کوئی نہیں آنکھ یہ بس ٹھیک ہے جملے جملے ہیں میں ان کو سنا کرو انجائی کیا کرو بس حضرت صاحب دوسری طرف آئی جی سندھ رفت مختار کا کہنا ہے کہ حرام کا چلن عام ہے پولیس والے بھی حرام کھاتے ہیں اب معاملہ سٹریٹ کرائمز ڈکیٹیوں سے بڑھ کر کنٹینر اور ٹرک لوٹنے تک پہنچ گا ہے یہ ہم جیسے لوگوں کا کوئی قریبی کوئی عزیز کو دوست ہی بات کر سکتا تھا اس طرح کی بہن میں نے نہیں پڑھی بیسے دیکھو یہ پورا نام ہے راجہ رفت مختار یہ میں چھیڑا کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ راجہ ہو ہم آپ کی پرجہ ہیں یہ میری چھیر چھارن سے چلتی رہتی ہے بہت پڑا لکھا آپ رائٹ آنسٹ ودہدار اور خوبصورت آدمی تم اندازہ لگاؤ اچھا اور پھر سیلف کنٹرول بہت ہے اس بندہ کہاں تک بہت بات پہنچی ہوگی کہ یہ بندہ پھٹ پڑا وہ اس ٹائپ کا ہے نہیں بڑت باز آدمی نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں باتیں کریں مجھ سر پہنکے کام کرنے والا آدمی ہے لیکن اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر ایک صوبے خواہی جی یہ کہہ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہوگا کیا بھکت رہا ہوگا کیا فیس کر رہا ہوگا بات تو سو فیسر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جی حسن صاحب لاس منٹ چل رہا ہے کوئی کالا کال ہے تو شیئر کر دیں کالا کال نہیں میں تمہیں آپ کو شیئر آپ کو سناتا ہوں میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا میرے والد مجھے سیول سروس میں لانا چاہ رہا تھے میں رائٹر بننا چاہ رہا تھا گھر چھوڑ دیا ایڈ ڈی ایج آف ٹنی ون میرا بھی ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا اس کے بعد میں تھا میرا پیارا شہر لاہور تھا ہاسٹل واسٹل تو چھوڑ چکے تھے اور پھر جو بھکتا سمجھا ہی زندگی کی کہ یار کس ماں بکتی ہے ہمارے پاس تو ہاسٹلوں میں بھی گاڑییں تھی تو یہ اس زمانے کا شیر ہے میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا یہ ہے حضرت صاحب دوسری طرف صحابق وفاقی وزیر فیصل واودہ نے کہا ہے کہ میرا صاحب گھبرانا نہیں قدم بڑھائیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں پنجاب کی نامزد وزیراعلا کو بزدار ٹوپ پرائے دیکھے ہیں نہیں 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 آپ نے سارا گڑ مڈ کر دیا ہے نہیں اہمی ابدا کے ساتھ زیادتی نہ کرو سمارٹ بات کرنے والا آدمی ہے وہ ایک زمانے میں نعرہ نورا یہ خود ہی نعرے فلوٹ کرتے ہیں کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں نواز شریف نے خود کہہ دیا تھا کہ جدہوں میں پچھے مڑھ کے دیکھا دے بندہ ہی کوئی نہیں سی جدہوں میں دوڑنا پہ آئے تھا اچھا تو اب تو خیر سوال ان کا سایہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے مریم یہ تو ان کی تشریف آوری سے پہلے سنگ سکیہ میرا کہہ کہہ کے کہ ختم یہ آئے گا بلاف کال ہو جائے گا ہو گیا وہ جون جولائے کی دھوپ اور برف کا بلوک نوازی تو کہانی ان لوگوں کی تو ختم ہے اچھا اب خوبصورت بات جو بزدار تو سبحان اللہ فیصل وابڑا کو تو کوئی میرے پاس کوئی ایوارڈ شیوارڈ ہو میں وہ پیش کروں کہ اب ماشاءاللہ ہوم ڈیلیوری سروس ہوگی کس بات کی یعنی آغاز ہی نحوست سے مردوں کے سیٹیفکیٹ طلاق کے سیٹیفکیٹ اور پیدائش کے بھی سیٹیفکیٹ یعنی تینوں چیزیں اس ملک کے لیے انسانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے منحوز مثلا پیدائشیں رکو مطلب ہے ان کو منیج کرو ان کو کنٹرول کرو پچیس چھبیس کروڑ ہوگا اب میں تو کہہ رہا ہوں میرے بات کرتے کرتے بڑھ گیا ہوگا تو یہ تم سے منیج نہیں ہو رہا کل یہ آنے والے چند سالوں میں جب یہ چالیس پنتالیس کروڑ ہو خوف خدا کرو اچھا ان کی خوشی منا رہے ہیں اچھا اطلاق دا سیٹیفکیٹ سبحان اللہ خرم اے 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 ایک دامات نے ماشاءاللہ برحال چھوڑو جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کی باتیں ہیں اسی طرح کے عوال ہیں بس ختم ہوئی بات بدقسمتی ہے اس ملک کی اس ملک کے عوام کی جی دوسری طرف تدزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف بیٹی کی حکومت کو کامیاب کرانے کی پوری کوشش کریں گے باپ ہے دائر ہے وہ کرے گا مطلب باپوں کا کیا ہے نابینے کا نام آپ نور دین میں رکھتے ہیں کیسی کیسی اشیاء کے کیسے کیسے نام ہوتے ہیں تو کم باپ نہیں کوشش کرے گا تو ہور کسے نہیں کرنی ہے کوشش کرنا حق ہے ان کا لیکن جو بندہ اپنی سیاست کو اس بھیانک انجام سے نہیں بچا سکا بھیانک انجام ہے دیکھو انگریجی کا حساب پیٹا معاورہ ہے سکول ڈیلز میں شروع میں جو چیزیں پڑھا ہی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے کام بخیر اگر انجام بخیر اتنا دردناک انجام ہے نون لیگ کی سیاست کا نون لیگ کا اس کی لیڈرشپ کا کوئی احسیت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی عزت کوئی محبت کوئی یقیدت موجود ہے دیانت داری سے کوئی جواب نہ دینا مجھے اپنے آپ سے پوچھو پتہ لگ جائے گا تو کامیاب کرانے کی اچھا وہ آپ نہیں کامیاب سیاست ان کی ایسے ہے جیسے اللہ معاف کرے کوئی پتہ نہیں ماؤنٹ ایورس سے کوئی گاڑی لڑک کے نیچے آ جائے یہ تو حال ہے ان کا ٹھیک ہے پلے ہے ککھ نہیں موسیقی موسیقی